بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد لفظ الرحیم کے فائدہ نمبر چھے جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد پانسو پچپن مرتبہ اس اسم کا وظیفہ کرے گا تو وہ ہر حاجت سے غنی ہوگا اب یہاں صبح کی نماز سے کیا مراد ہے ہر حاجت سے غنی ہوگا اس کا کیا مطلب ہے وہ جانئے صبح کی نماز سے مراد ہے فجر کی نماز کے بعد اور ہر حاجت سے غنی ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہر ضرورت پوری ہوگی یہ اس کا مطلب ہے اب جو ہے اللہ کے ناموں کے جتنے فائدے ہیں تو وہ فائدے بھی میں روزانہ بتا دیا کروں گا اب اس کے اوپر کے جو فائدے ہیں وہ میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں اور جو بھی مضمون چلتا رہے گا وہ تو انشاءاللہ رہے گا ہی اور ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی انشاءاللہ جاری رہے گی بس پڑھنے کا یہی طریقہ یا اللہ یا رحیم جل جلالہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین